آپ نے جو حال ہی میں جو باگ کہی ہے اس کی چرچہ ہر طرف ہو رہی ہے اور آپ یہ مانگ کر رہے ہیں کہ سناتن بورڈ بننا چاہیے وقف بورڈ کی طرح آخر کیوں سناتنی کی شرکشہ کے لئے بننا چاہیے سناتنی جو لوگ ہیں جو اس دیس میں رہتے ہیں جو بہت سنکھا کے ہیں اور پرتھم عدکار سناتنی ہوتا ہے اس دیس میں آجادی کے بعد بھی اگر اس دیس میں سناتن بورڈ نہیں بنا ہندو سناتنی پرمپراؤں کا نروان نہیں کیا گیا اور دیوالے مندر سرکشت نہیں ہوئے اور جن کے کارنا آج مندر کے پرشادوں میں بھی گو کی چردی ملا کر ہم تک پہنچا دی گئی اور سو گوڑ سناتنیوں کا دھرم درشت کر دیا گیا اس کے بعد جو بھی اگر ہم سناتن دھرم کے بورڈ کی اگر سناتن بورڈ کی مانگ نہیں کریں گے تو کب کریں گے جب ہمیں مار گئے ہیں تم کریں گے کیا ہماری آنے والی جنریشن کو جینے نہیں کیا جائے تم کریں گے کیا لیکن دلیل تو یہ دی جاتی ہے کہ جب دیش آزاد ہوا تب مسلمانوں نے وقف و بورڈ چنا اور ہندووں کی جو سمپتیاں یا مندر یہ جو ہیں یہ ٹرسٹ کے ادھین ہو گئے اور آپ آج سے ٹرسٹ سناتن بورڈ کی بات کر رہے ہیں سرکار میں کوئی ٹرسٹ بنایا جنہوں نے تلوپدی بالا جی مندر اپنے کبزوں میں رکھا ہے بڑے بڑے دیوالے جو مندر ہیں ریشنہ دیوی مندر ہے جوالا جی مندر ہے اور بھی جتنے بڑے بڑے مندر ہیں اس دیش میں وہ سرکار کے اندر ہیں وہ کون سے ٹرسٹ کے اندر ہے بتائیے تو یہ آپ کی لڑائی سرکار سے ہے یا یہ اس بات کے ویروت میں ہے کہ یہ سناتن بورڈ اس لیے بننا چاہیے کیونکہ وقف و بورڈ ہے ہم تو کہتے ہیں جس دیش میں ہم لوگ رہتے ہیں وہ سمیدان ایک سیٹولر کنٹری ہے اور سیٹولر کنٹری میں سب کو سمانہ عدکار ہونا چاہیے اگر وقف و بورڈ ہے تو سناتن بورڈ ہونا چاہیے یہ ہماری بات لیکن آپ جب یہ بات کہتے ہیں تو اس بات کو طاقت ملنا اتنا ہی ضروری ہے جب آپ یہ کہتے ہیں اور اس بات کو اگر دیوکی مندن تھاکور کہیں گے تو کیا سرکار ویچار کرے گی یا پھر سبھی سادو سنتوں کو اس مسئلے پر پہلے ایک ساتھ آنا چاہیے سولہ تاریخ کو ڈلی میں سولہ نومبر کو ڈلی میں ایک بہت بڑا سناتن ڈرم سنسد ہونے جا رہا ہے جس میں سنکرہ چارے پڑھا رہے ہیں جس میں مہماللے شور پڑھا رہے ہیں جس میں انیک آنے دھرمہ چارے پڑھا رہے ہیں وہ اس پیش ہے کہ وہ وہاں پر اپنے بیچار رکھیں گے اور وہ کہیں گے کہ سناتن بڑھ ہونا چاہیے وہ کہیں گے کرشن بھومی کا نیرمان ہونا چاہیے وہ سبھی اپنی اپنی بار سرگار کو رکھیں گے دیش کے سامنے سناتنی جو بھی جتنے بھی ہمارے ہندو سنکرہ وہ سب پہنچ رہے ہیں وہاں پہ پر آپ دیکھیں گے اور میں تو آپ کے چنوں کے مادم سے بھی کہوں ہاں جتنے بھی لوگ سناتن دھرم کو مانتے ہیں وہ سبھی سلطاری قدلی پہنچے اور جو لوگ پہنچے جو پرشاد میں گوماس کھا کے جو آہات ہوئے وہ سب پہنچے وہاں لیکن یہ آپ دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کئی سادو سنتوں کی طرف یہ کہا جاتا ہے کہ وقف بورڈ کو ختم کیا جانا چاہیے کیونکہ ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ زمینیں جو ہیں یہ ہڑپ نے کہا یا ہر زمین پر یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ یہ زمین تو ہماری ہے تو یہ بات صحیح ہے یا پھر سناتن بورڈ کی مانگ کی بات صحیح میں نے بات پہ ہی سامانہ دکھا دی سمجدان میں سیکلور کنٹری میں سمکے لئے سامانہ دکھا رہے ہیں اور اگر بک بورڈ سماکت ہو گیا تو سرکار بننے نہیں دے گی ہمارا سناتن بورڈ کہے گا بک بورڈ سماکت ہو گیا تو تمہیں کیوں دے اور اگر بک بورڈ رہا ہے اور اس کے بعد آپ سناتن بورڈ نہیں بنائیں گے تو تو ہم پھر تو بات کریں گے پھر تو ہم لمبی لڑائی لڑائیں جب تا سناتن بورڈ نہیں بن جاتا تک تک چک تو نہیں بیٹیں گے مون تو نہیں رہنے بڑے بڑے ہسپیٹلز کریں گے اور کیا نام ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ دھن کے عوام میں دھرم پریبرتن کر لیتے ہیں ان کی شیوہ بھی ہمارا سناتنبور کرے گا ہمارے ساسٹروں میں جس جعان کے کارن بھارت وشگروہ ہے اس جعان کی دیکھوال اور وطن سماج میں جعانی بدوت پورشوں کو حسپن سناتنبور کرے گا اور پھر بشگروہ بھارت کو بنائے گا کیونکہ پاور میں ہم پیسے سے بشگروہ نہیں بن سکتے گروہ کا مطلب پیسے سے بشگروہ نہیں بنتا ہے گروہ کا مطلب ہے گیان سے گروہ بنتا ہے ہم گیان کے مادگم سے اپنے پورے دھارے وردیش کو پورے بشگروہ گروہ بنائیں گے اور آپ دیکھیں گے جس نالنڈا یونیورسٹی کو ہے مہنے تک جلایا گیا تھا وہ گیان ہی تو تھا اسی کو مٹانے کے لیے دوستوں نے ایسا کام کیا تھا اب وہ اسی گیان کو پناہ سناتنبور لیکن ابھی تک تو مندروں کی جن بڑے بڑے مندروں کی آپ بات کر رہے ہیں سرکاریں ان کی دیکھرے کرتی ہیں وہ ویوستہ تو یہی ہے لیکن اس دیکھرے کرتی ہیں کس کے اوپر پھر یہ آ رہے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا دیکھرے کرتی ہیں یہی کہ ملابت کر دی یہی دیکھرے کر دی کہ اس میں ملابت کر دیا پر ساد نے ملابت گو کی شردی ان کو کھلا دی یہ دیکھرے کرتی ہیں سرکار ہیں اور جو دھرم کو مانتے نہیں جانتے نہیں ان لوگوں کو انہوں نے مندروں میں بیٹھال دیا یہ دیکھرے کرتی ہیں جوالا جی کے مندر میں جو بڑے بڑے افیشار ہے وہ کون ہے وہ ہندو دھرم کو مانتے بھی ہیں ان کی مستہ ہے بھی ان میں نہیں ہے نا یہی کارے سناتن بورڈ کرے گا لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے پرساعت کو لے کر سوال اٹھنے لگ جاتے ہیں کبھی کچھ اور ویبستhاؤں کو لے کر سوال اٹھنے لگ جاتے ہیں تو یہ ابھی کی ویوستہ میں اس میں صدار کیسے ہوگا دیوکی نندن ڈھاکور کیسے ہوگا کیونکہ ہمارے بریج میں کہتے ہیں جسے گیان نہیں ہے وہ کیا دوسروں کو گیانی بنائے گا جسے مریادہ کا پتہ نہیں ہے وہ کیا مجھ پیادہ ہوتا پالن کرے گا بہت ساری چیزیں یہ ہیں جن لوگوں کو ہم نے کرسٹوں میں وہاں جو مندر دیکھ ریک میں ہم لوگوں نے جن کو بنا رکھا ہے ہیڈ بنا رکھا ہے وہ ان کو مورتی پوجا میں کی سواس نہیں ہے سناتن کا اُتھان ہو رہا ہے ابھی تو بیٹے کچھ سالوں میں سناتن کا اُتھان ہوا ہے سناتن بہت آگے بڑھا ہے یہ دعوے کیے جاتے ہیں نہیں نہیں یہ اُتھان ہوا ہے کہ ہمیں مندر میں جو گو کے چربی کھلا دی گئی اُتھان ہے ہمارا اسے آپ اُتھان کہہ رہے ہیں دعوے ہی کیے جاتے ہیں گروکلم بند ہو گئی اُتھان ہے ہمارا ہمارے بچے جو سکول اور کولیجوں میں کر رہے ہیں یہ اُتھان ہے ہمارا چھوٹے-چھوٹے بچے سموک کر رہے ہیں ڈرنک کر رہے ہیں کولیجوں میں ڈرکس لے رہے ہیں یہ اُتھان ہے ہمارا اسے آپ اتھان گئیں گے اسے اتھان گئیں گے پھر پتن کیا ہے اگر یہ اتھان ہے تو پھر پتن کیا ہے اب اچھی شدہ رہے گا ہماری پرمپرائیں ہمارا جان ہماری سنسکرتی ایسی ہے جہاں رام کرشن اور ویبیکانان جیسے بھی دوان پرکٹ ہوتے ہیں جنہوں نے پورے بشو میں بھارت کا نام سر سے اونچا کیا ہے وہ ہمارا سنسکرتی وہ ہی سنسکار ہمارے بچوں کو سناتر بورٹ دینے کا پریاست کرے گا اپنے بچوں کو بچائیں گے اپنے سنسکرتی کو بچائیں گے اپنے دیوانوں کو بچائیں گے اپنے مندروں کو بچائیں گے تیرتوں کو بچائیں گے مریادہوں کو بچائیں گے جس کا پتن آجادی کے بعد سے شروع ہو گیا ایک چیز اور تھاکر صاحب کہ میرا یہ آخری سوال آپ سے رہے گا سناتر بورٹ کی طبانگ آپ کری رہے ہیں لیکن مندروں میں مندروں کے باہر آج کل ایک نئی چیز چلنے لگ گئی ہے کہ وستروں کا یا ڈریس کو اس کو لاغو کرنے کی بات ہونے لگی ہے کیا کہیں گے اس پر ابھی ابھی ہم اس وصحے پر کوئی بات نہیں کریں گے ہم صرف اتنا کہیں گے کہ پہلے سناتر بورٹ پر نے کرشن بھومی کا نیرمان ہو اور ہماری بہن بیٹیاں سورکشت ہو ہمارا پورا فوکس اس پہ ہے اور ہم آپ کے سنو کے مادم سے نبیدن کریں گے جتنے بھی سناتر ہی ہم کو سن رہے ہیں اگر آپ گاؤ ماں ستھا کے آہت ہیں آپ اگر اپنے بچوں کو سورکشت دیکھنا چاہتے ہیں تو سناتر گوڑ کی جو یہ آئیجن ہونے جا رہا ہے سناتر دھرم سنسد اس میں آپ بھی آئیں اور اپنے سچے سناترین کو لائیں یہی پڑکنا اور آپ سے بھی نبیدن اس دن آپ بھی چھوٹے لے لیجئے گا اور آ کر اس میں ہمارا سہوک کیجئے گا جس سے ہم اور آپ سب مل کر سناترین کی آواز کو بلند کریں اور سناترین کو سرکشت کریں